بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر جعوید اقبال اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے دلی نیک مقاصد پورے کرے دوستو ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سیشن سے آپ کا فائدہ ہوگا جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو ہم موجود ہیں جی ملکنگ پارلر کے اوپر اور آج ایک انتہائی اہم مدے پہ بات کریں گے وہ ہے جی ملکنگ پارلر کے اوپر جانوروں کو ونڈا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس میں جی دو طرح کے کنسپٹ پائے جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ملکنگ پارلر کے اوپر ونڈا دینا چاہیے کیوں دینا چاہیے جی اس کے کیا فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جانور آسانی سے ملکنگ پارلر پہ آ جاتا ہے جب جانور نیا بچہ دیتا ہے سپیشلی جو ہفرز ہوتی ہیں تو ان کو پارلر پہ جو ہے ٹرین کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ اگر ونڈا آفر کیا جائے تو وہ تھوڑا آسانی سے جو ہے آ جاتی ہیں اور دوسرا جی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ملک لیڈ ڈاؤن جو ہے یا جس کو پنجابی میں اگر کہیں تو جانور جو ہے پسم جاتا ہے اچھے طریقے سے ونڈا ڈالنے سے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جانور دودھ اچھا دیتا ہے جب وہ ونڈا کھاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور پھر اس وجہ سے وہ دودھ اچھا دیتا ہے دوسرا کنسپٹ ہے کہ یہاں پہ جانوروں کو ونڈا نہیں دینا چاہیے میں ابھی دوسرے کنسپٹ سے اتفاق کروں گا اور اس کے کیا وجوہات ہیں کیوں نہیں دینا چاہیے اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے ونڈا جی ملکنگ پارلر کے اوپر اگر آپ دیں گے تو جانور جو ہے تقریباً اس کے جسم سے جب کوئی اٹھارہ بیس لیٹر فلویڈ نکلتا ہے تو جانور جو ہے تھک جاتا ہے اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے یہ ایک قدرتی سی بات ہے اور جب وہ یہاں سے ونڈا کھا چکا ہوگا تو وہ وہاں جا کر شیڈ کے اندر فیڈ نہیں کھائے گا اور وہ بیٹھنا پسند کرے گا جب وہ بیٹھنا پسند کرے گا فوراں جا کے تو اس کے جو تھنوں کے سراخ ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور اس سے ایک چانس بن جاتا ہے کہ جانور کو مستائٹس ہو جائے یہ اس کی سب سے اہم اور دوسرا اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں جانوروں کا جو ڈائیجسٹیف سسٹم ہے یا جو جس کو اردو میں اگر ہم کہیں تو اس کا جو نظام انہزام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ چیز مزید ہمیں کلیر ہو جائے گی کہ کیوں یہاں پہ ونڈا نہیں دینا چاہیے جانوروں کا جی جو میدہ ہوتا ہے اس کے چار خانے ہوتے ہیں اور ریومن جس کو ایک آپ عجوبہ بھی کہا ہے کچھ لوگوں نے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف کروڑوں کی تعداد میں مایکروبز ہوتے ہیں جس میں بیکٹیریا، الجی اور دوسرے پروٹوزوہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں تو جانور جو چیز کھاتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ وہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو مایکروبز ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک بناتے ہیں اس جانور کی خوراک کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بعد میں انہی مایکروبز کو جانور اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے یعنی ہم جو فیڈ جانور کو دیتے ہیں وہ مایکروب کھاتے ہیں اور پھر جو مایکروب ہوتے ہیں ان کو جانور اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے جس کو مایکروبیل پروٹین بھی کہتے ہیں تو دوستو اس سے ایک جو ہے وہ پھر مختلف قسم کے مایکروبز ہوتے ہیں ہر فیڈ کے لیے جو ہے الیدہ الیدہ کنسنٹریٹ کے لیے الیدہ ہوتے ہیں اور دوسرے فورفجز وغیرہ کے لیے چارے وغیرہ کے لیے الیدہ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم جو جس طرح انسانوں کو ہوتا ہے کہ جی مختلف ڈیشز ہم کھانا پسند کرتے ہیں تو جانوروں میں اس طرح کا نہیں ہوتا جانوروں میں یہ جو ٹی ای مار کا کنسیپٹ آیا ہے نا ٹوٹل مکس راشن کا وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ جانور کو آپ جو بھی خوراک دیں اس میں جو ہے بلینڈ اتنا اچھا ہو کہ اس کے ہر لکمے کے اندر اس کا ہر جو تتنی بھی آپ چیزیں دے رہے ہیں ہر اس کا جزو اس کے ہر لکمے کے اندر شامل ہو تاکہ اس کے جو ریومن کے مایکروبز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں اور جانور جو ایس صحت مند رہے اگر آپ ونڈا الہدہ سے دیں گے تو اس میں بڑے قوی چانسز ہیں کہ جو آپ کا جانور ہے وہ ایسی ڈوسس کی طرف چلا جائے یہ ہے جی سب سے اہم ریزن یہاں پہ ونڈا نہ دینے کی اور جب آپ یہاں پہ ونڈا نہیں دیں گے تو جانور جا کے جو ہے شیڈ میں جا کے وہ فیڈ لینا پسند کرے گا کیونکہ آلموسٹ کو گھنٹا کو پہلے تقریباً ان کی فیڈ بھی ختم ہو جاتی ہے ملکنگ سے تو وہ جانور کو بوکھ بھی لگی ہوتے تو وہاں پہ وہ جا کے فیڈ کھانا پسند کرے گا دوسرا جو کنسیپٹ ہے کہ جانور لگتے نہیں ہیں یہ دیکھیں جی کوئی ونڈے کی کھرلی نہیں ہے کوئی ونڈا نہیں دے رہے یہ جانور آ رہے ہیں اور یہ اپنی ترتیب سے لگتے جائیں گے یہاں پہ اور تیسرا جو وہ کہتے ہیں جی ملک لیٹ ڈاؤن والا تو یہ جو جانور ہیں یہ زیادہ دودھ دینے اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ جب ان سے الہدہ کار لیتے ہیں بچڑے بچڑیاں تو وہ اس کی چوہی کیسے کرتے ہیں وہ دودھ کیسے دیتے ہیں تو ان کے ایک تو یہ ہے کہ دودھ کیونکہ زیادہ ہوتا ہے ایڈر کے اوپر پریشر ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہیبیچول بن جاتا ہے جانور اس کی جس وقت اس کو شیڈ سے ملکنگ پارلر کی طرف لے جائے جاتا ہے تو اکثر اگر آپ دوستوں کے فارم کے اوپر کبھی غور کیا ہو تو کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو رستے میں دودھ بہانہ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو ایک جو ہے پیغام مل جاتا ہے کہ اب ہم ملکنگ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ اکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے اور ملک لیڈ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اگر وہاں سے نہ بھی ہو تو یہ جب آپ اس کی پری ڈپنگ کریں گے جو ملکنگ کا صحیح طریقہ ہے کہ اس میں پری ڈپ کریں پھر دوسرا اس کو جو ہے ٹیشو سے خوش کریں پھر اس کے بعد آپ سٹریپنگ کریں تو اس سے ملک لیڈ ڈاؤن کا پروسس شروع ہو جاتا ہے اور لیڈ سے اگر یہ چیزیں آپ نہیں کر رہے کرنی چاہیے لازمی کرنی چاہیے اگر نہیں بھی کر رہے تو جب وہ مشین لگتی ہے تو پھر بھی وہ ایٹومیٹک لیڈ ڈاؤن کا پروسس شروع ہو جاتا ہے باقی رہی جانور کو خوش رکھنے کی والی بات تو یہاں پہ اگر جانور کو آپ انوائرمنٹ اچھا دیں گے اس کے اوپر فین لگا ہو پیچھے وہ شاور ہو کیا ہے یہاں پہ سٹریس نہ ہو تو وہ اس سے زیادہ جانور خوش ہوگا میرے خیال میں یہ دیکھیں جی لڑکا ان کے نمبر نوٹ کر رہا ہے ٹائگ نمبر اور یہ پھر ہر جانور کا انڈیویجویل جو ہے ملک جو ہے ریکارڈ کیا جائے گا تو یہ ہے جی اس وجہ سے جو کوشش کریں کہ اس کے اوپر انویسٹ نہ کریں پیسے ضائع نہ کریں ملکنگ پارلر کے اوپر جو ہے کھرلی بنانے میں اور ان کو یہاں پہ ونڈا آفر کرنے میں آپ ان کو بیلنس ڈائٹ دیں گے تو وہ دودھ اچھا پھر ہی دیں گے آپ اگر جانور کی ڈائٹ بیلنس نہیں ہے اور یہاں آپ اس کو پانچ کلو ونڈا بھی دے دیں تو پھر بھی وہ اچھا دودھ نہیں دے گا وہ بیلنس ڈائٹ ہوگی یہاں پہ جو ہے انوائرمنٹ جانور کے لیے کمفرٹیبل ہوگا تو پھر ہی جانور جو ہے اچھا دودھ دے گا ہاں انویسٹ کرنا ہے تو اس کھرلی پہ کریں دیکھا گیا ہے کہ ملکنگ پارلر کے اندر کھرلی نہیں ہوتی پانی کی کھرلی ضرور بنائیں یہ اس طرح ڈیزائن کریں کہ جانور جب ملکنگ سے آ رہے ہیں اس وقت بھی استعمال کر سکیں اور جس وقت وہ ملکنگ سے جا رہے ہوں اس وقت بھی استعمال کر سکیں اس کھرلی کو اس کے بعد آپ ملکنگ پارلر کے اوپر شاور لگائیں سوکنگ ایریہ لہیدہ کر لیں درائنگ ایریہ لہیدہ کر لیں ٹنکھے لگائیں اور انوائرمنٹ کو جتنا کمفرٹیبل آپ بنا سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ ملک پروڈکشن بہتر ہوگی اور جانور کی ہیلتھ بھی بہتر ہوگی یہاں پہ ونڈا دینے سے ہیلتھ کے ایشوز رہیں گے اسی کے ساتھ ہی